مجلس دا آغاز جناب امیر ببر علی انیس دے لکھے ہوئیں حمدیہ ربائی جی ہیں چار سترہ جناب دی سماعت دی نظر کر دا ہوں لکھ دینے گلستہ میں سباہ کو جستجو تیری ہے اور بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس گل کو سونگتے ہیں بھو تیری ہے پاک نبی جی ذات بلان تر سلوات پڑو جو مومن باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لے آئیں مجلس پاک باقیدہ شروع ہو چکی ہے اب آپ کے سامنے خطیب ملت جعفریہ جناب مشتاق خسین الوی صاحب فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بلان تر سلوات اللہم صلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد و عجل فارج آل محمد اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عوائخی فی حاضح ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عائنن حتا تسکنہو ارزقا تو اموہ تمتے آہو فی ہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فارج آل محمد اما بعد فقط کالاللہ تبارک و تعالی فی کتاب اہل مجید و فرقان اہل حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فاخذوہو و ما نہاکم انہو فانتہو بواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و عالم حمد پروردگار کائنات کی بھارگاہ میں ملتمیسوں ملکہ عالمین سلام اللہ علیہ خوروں کے مقدس خاندان کے صدقہ میں ہم سب کی آج کی اس عظیم عبادت کو اپنی بھارگاہ میں قبول و منظور فرما ہے بانیئے ذکر پاک نے جو احتمام کی ہے مالک اس کے صدقے میں ان کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرما ہے بالخصوص بانیئے ان کے مرخومین اور جتنے مومنین و مومنات دنیا سے چلے گے مالک سب کے درجات بلند فرما ہے جو مومن بیمار ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے جو پریشان ہے مالک ان کی پریشانیوں دور فرمائے جو رزق کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے مالک ان کو کامیابی اور کامرانیوں عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں کریمِ کربلہ کا صدقہ مالک امن پیدا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے بالا بال فرمائے اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات بوازِ بلند پڑے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے نہایتی واجب الہترام حاضرین و سامائن شیعہ سنی مسلمان بھائیو امام حسین علیہ السلام کی مجلس امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہم شیعہ نے محمد وآل محمد کسی بھی مکتبہ فکر کے مسلمان کی دل ازاری دل توڑنے یا تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ایک پیغام کا نام ہے ایک شعور کا نام ہے ایک دعوتِ فکر کا نام ہے اس لیے کہ اللہ بار بار قرآن کریم میں ارشاد تبارے ہیں افلا یتدبرون القرآن تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے چونکہ دامنے وقت میں گجائش بھی نہیں اور میرے خیال میں اتنے سارے ذاکروں کے درمیان خطیب بھی میں کہلاؤں تو پھر تھوڑے سے وقت میں مکمل ایک ڈیوٹی حاضری ناظری بادشاہ کے مشن کی تبلیغ کی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اللہ بار بار کہہ رہے کہ قرآن میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے افلا یاقلون تم اقل سے کام کیوں نہیں لیتے اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑا جا رہے قرآن سمجھا نہیں جا رہا جتنے بندے بیٹھے ہو متوجہ ہو پھر گزارش کر رہا ہوں قرآن پڑا جا رہا ہے قرآن سمجھا نہیں جا رہا نماز میں بھی پڑا جاتا ہے پھر نمازِ تراوی میں بھی قرآن پڑا جاتا ہے قرآن سمجھا نہیں جاتا کیوں قرآن کو پڑھیں تو ثواب ملتا ہے سمجھ جائیں تو حسین جیسا امام مل جاتا مالک تو عادت راضی ہوئے کریم تو عادت کرم فرمائے دعوت فکر ہے بلکل کوئی دل ازاری والا پہلو مائنس پاس باشا اللہ ایک سلوات بھیجے محمد والے سلوات بوازے بھلان بھیج دے محمد والے اللہم سلوات بوازے بھلان بھیج دے قرآن کو سمجھنے کی قرآن کے لہجے سمجھنے کی قرآن کے مطلب سمجھنے کی قرآن کے مقصد سمجھنے کی ہم کوشش کریں ہم نے پڑا ہے سمجھا نہیں چلو بندے کو عام روٹین کے مطابق قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو نماز تراویی ایسی عبادت ہے جس میں ماشاءاللہ کچھ بندے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں اور پھر میری سمجھ میں نہیں آتا جب بائیس یا تئیس رمضان ہوتا ہے تو سورہ صفحات چونکہ تئیس میں پارے میں اس کی تلاوت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس آیت میں بندے بڑے غور سے سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں وَإِنَّا مِن شِیَتِهِ لَا عِبْرَحِيم اللہ عِبْرَحِيم کا مذہب بیان کرتا ہے کہ وہ شیعہ تھا متوجہ ہے جنابِ مولا یعنی متوجہ رہیے کہ حضورِ ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں یعنی بندے جب قرآنِ کریم اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شیعہ تھا بڑے کمال کی بات ہے ابراہیم کا جہاں اللہ نے تعرف کروایا ہے کہ ابراہیم میرا نبی ہے ابراہیم میرا رسول ہے ابراہیم میرا خلیل ہے ابراہیم امام ہے ابراہیم جو صاحبِ کلم ہے ابراہیم صاحبِ شریعت ہے ابراہیم میمارِ کعب ہے ابراہیم کعبے کو بنانے والا ہے نہیں بولو کہ مجھے دکھ ہوگا زمانے کو سمجھ ہی نہیں آرہی ابراہیم کعبہ بنانے والا ہے بنانے والے کا ذکر تو کیا جاتا ہے کعبے میں آنے والے کا ذکر کیوں نے کیا جاتا ہے ابن دیکھو اور نگر ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے اتنے تعرف کروایا ہیں کہ ابراہیم ابراہیم امام بھی ہے ابراہیم نبی بھی ہے ابراہیم جو خلیل بھی ہے ابراہیم امارِ کعبہ بھی ہے تو آخر میں اللہ کہہ رہا وَإِنَّا مِن شِعَتِهِ لَا عِبْرَحِيمِ یہ اور آسان فی سادہ سی بات ہے اگر لفظ شیعہ قابل فخر نہ ہوتا تو اللہ عِبْرَحِيم کو اتنے احدوں کے بعد شیعہ نہ کہتا دعوت فکر کا نام ہے آئیں سوچیں پھر قرآن کو تو سارے پڑھ رہے ہیں قرآن کے سارے بندے ہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی چاہیے معصوم کا فرمان ہے کہ جب تمہارا بدن بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر علاج کرے گا اور جب تمہاری روح بیمار ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ روحوں کے معالج کو قرآن کہتے ہیں میں سادہ سی بات سارے زمانے کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارا ذکر ہوتا ہے رمضان المبارک میں قرآن اتر ہے بولو کیڑے میں اینج اتر ہے جی قرآن رمضان میں قرآن اتر ہے وہ کہہ رمضان المبارک اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ رمضان کی مبارک دے اللہ اس بدے کے لئے جنت لکھ دیتا ہے رمضان المبارک میں قرآن اتر ہے اور پھر رمضان سے پہلے شابان ہے اور حیدر عبدہ یعنی شابان بارہ مہینے ہیں کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں سادھ دیتے آئیے گا بارہ مہینوں میں کوئی رمضان المبارک ہے کوئی ربی الاول ہے کوئی سفر المزفر ہے کوئی محرم الحرام ہے کوئی رجب المرجب ہے شابان باس معظم ہے وہ اور ہے جناب کا یعنی شابان المعظم معظم اس میں مفہول کسی ہے ایسا مہینہ جس کو عزت والا بنایا گیا ہے بولو جڑے بندے بیٹھے ہو ایسا مہینہ جس کو عزت والا بنایا گیا ہے اس کا مطلب کہہ شابان کے ساتھ کچھ عظیم ہشتیوں کا تعلق ہے جنہوں نے آکے اس کو معظم بنا دیا ہے زمانے پہ ضروری ہے کہ وہ رمضان کی بات بھی کرے وہ شابان کی بات بھی کرے کیوں رمضان میں قرآن آیا ہے اور شابان میں وارث ہے قرآن آیا ہی دری یا علیہ السلام ہم نے تھوڑا اس پہ وارو فکر کرنا ہے اتفاق دیکھیئے کہ شابان اور یہ پھر مجالے سے کٹھی ہو گئی شابان میں پھر ہم نے یکم شابان کو آئین خدا کی محافظہ کا جسم رکھا تین شابان کو امام حسین کی آمد کا جشن ٹلو محفر رکھی چار شابان کو مولا غازی شہنشہ کی آمد کی رکھی سات شابان کو مولا امیر قاسم کا رکھا گیارہ کو ہمشکلے پہ غمبر کا رکھا پندرہ شابان کو امام زمانہ کا رکھا تو مجھے ایک بندہ کہتا ہے بھی شیعوں کی سمجھ نہیں آتی آپ مئیسے بھی رکھتے ہیں اور جشن بھی رکھتے ہیں میں نے کہا تو آڈا دھر لان واسطے رکھنے ہیں وہ رہے تو آڈا یا نہیں جب مجلس ہوتی ہے تو بندے کہتے ہیں نہیں یار ذکر تو سننا چاہیے نا تو پھر یہ ماتم ہوتا ہے تو ماتم کرنا اچھی بات نہیں ماتم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم نے جشن رکھے ہیں جشن میں ماتم نہیں ہوتا متوجہ ہو جنابی والا جشن میں ماتم نہیں لیکن دیکھا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے غور کیا ہے وہ ہی بندے دیکھے ہیں انہی لوگوں میں بواری جشن بھی پڑی ہیں انہی لوگوں میں میشے بھی پڑی ہیں جشن میں بھی وہی بندے آتے ہیں مجلس میں بھی وہی بندے آتے ہیں بولو نا غور ہے یار اگر ماتم کا ڈار ہے تو جشن میں تو ماتم نہیں ہوتا پھر ڈار جب اتر جائے تو پھر بندوں کو مجلس میں زیادہ آنا چاہیے جشن میں بھی اتنے آتے ہیں مجلس میں بھی اتنے آتے ہیں جشن کا تعلق بھی حسین کے ساتھ ہے بولو نا میرے ناڑ یار اور مجلس کا تعلق بھی حسین کے ساتھ ہے اس کا مطلب کہ جیسن میں بھی مقصوص بندے آئے میں جتنی جلدی کر رہا ہوں میں نے کبھی بڑھا ہی نہیں اور مجلس میں بھی مقصوص بندے آئے یہ جب ماتم کا ڈر اترا ہے تو بندوں کو زیادہ آنا چاہیے تھا بھی آج شیعوں نے پیٹ کے ماتم کر کے گناہ نہیں کرنا آج کھم چلے جاتے ہیں لیکن جیسن میں بھی اتنے آئے ماتم میں بھی اتنے آئے جیسن کا تعلق بھی حسین کے ساتھ مجلس کا تعلق بھی حسین کے ساتھ میرے صاحبانوں پریشانی والی بات نہیں اگر نون لیگ کا جلسہ ہو تو پیپل پارٹی والے نہیں آتے بولو میرے ناڑ جنابے والا عمران خان کا جلسہ ہو تو نون لیگ والے نہیں آتے یہ مجلس ہے حسین کے نام کی اور غیرت کے اس زمانے میں قائد کو حسین کہتے ہیں حسین کی مجلس میں آنے کے لیے نہ سنی ہونے کی شرط ہے نہ شیعہ ہونے کی شرط ہے نہ وہاں بھی ہونے کی شرط ہے نہ ہندو ہونے کی شرط ہے حسین کے ذکر کے لیے بس ایک شرط ہے بندہ غیرت ماندن شان ہونے کی شرط ہے جا جان پھر واجت What چونکہ جلدی ہلدی کچھ معلود دادا رض کرنا چاہتا ہوں اسلام کے تحت طرف بلاتے ہیں نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کے کام کی طرف اور شیعہ ہم تھوڑا اگواد کے بلالنے ہیں ہم حیعہ علیہ السولہ بھی کہتے ہیں حیعہ علیہ الفلا بھی کہتے ہیں اور حیعہ علیہ خیر العمل بھی کہتے ہیں یعنی ہم نے تین اعلان کر دیئے اعلان سے بات یاد ہے ابھی ایک اعلان مجھے بھی کرنا تھا کہ مالک نے کرم کی آپ کو بتا ہے کہ کسی آیت اللہ وحید اور آسانی سے بندے نے پوچھا کہ امام زمانہ کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ تمہارا امام نظر نہیں آتا تو تمہارے امام کے وجود کی دلیل کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بندے کام کرنا چاہتے ہیں بندے کرنے نہیں دیتے وہ پھر بھی ہو جاتا ہے وہ رہے تو اڈا بھولو آئیت اللہ وحید ہو رسانی عام بندہ نہیں زندہ مجھتہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر بندے اس کام سے روکتے ہیں اور کام بھی عام دین کا ہوتا ہے بندے کرنے نہیں دیتے وہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں جو کرنے نہ دے پھر ہو جائے یہ بندے نہیں کرتے یہ امام زمانہ کرتا ہے اور ہے جنابے والا ہے یہ بطول کا بیٹا کرتا ہے یہ فرزند زہرہ کرتا ہے محمد کا نائب کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ عرش دو سال پہلے بگی جیک میں مائلس رکھی گئی تھی اور مائلس پہ جو کچھ ہوا آپ سب کے ذہن میں ہے لیکن ہم شیعہ نہ مار سے ڈرے ہیں بولو گئے ہو گیا جناب نہ قتل سے ڈرے ہیں وہ ہمارا تو سو جنازہ پڑا ہوتا ہے ہم جنازے اپنے رکھ کے اپنوں کو نہیں رہتے ہیں ہم جنازے رکھ کر کہتے ہیں لپائے گیا حسین ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کیوں ڈرتے وہ ہیں جنہوں نے ڈرنے والے مرشد مانے ہو ہمارے تو مرشد وہ ہیں وہ بہتر اگر نو لاکھ میں گھڑے ہوں تو بڑے تو بڑے چھے ماہ کا بچہ بھی نہیں گھبراتا کیوں گھبراتا وہ ہے جو حق پر نہ ہو تو مجلس کو روکا گیا تھا لیکن ٹھیک ایک سال کے بعد جو بندے کہتے تھے نا اگر بگے چھک میں مجلس ہو جائے تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں تو میں نے کہا تھا مجلس ہو گئی ہے باپ تلاش کر لے جا کر مطبع جو ہیں جو بلا میں کہہ گیا جو میں نے کہنا تھا ہاتھ بلانگار کے نعرہ ہائے نری کیونکہ ہم نہیں تھے بیسے تھیں ہم نہیں ہوں گے بیسے ہوں گی مجلسوں کے وارس ہی ماں میں زمانہ ہیں بولو بولو جنابے والا مجلسوں کے وارس ہی ماں میں زمانہ علیہ السلام ہیں تو ایک ذہن جا رکھا تھے باقی تو سوئے اپنیاں مردیاں کر رہا کرو کتے پڑھنے آلے میں ایک کے جایا کرو بھی کنے 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 پڑھنے دیکھ کسی دکھا پہ یہ دیکھ کے جایا کرو کہ یہاں ہمیں امام بھلا رہا ہے تو انشاءاللہ میلے سے جی چھبی میں ہی پیرو چھبی میں ہی سکو تقریباً ڈیٹھ دو بجے میلے شروع ہوگی افتاری تک جائے گی ریاض رزوی صاحب کی بلا پڑھیں گے مختار شاہ صاحب کنگ والے پڑھیں گے میں بھی حاضری دینے کی بلہ امتیاز گاظمی صاحب باقی ہوتا با بھی پڑھیں گے ایدو وڈی اوکھی میلے سے وڈے پنڈ وہ بھی ہے چوبیس جون کو سرکار وہاں پہ علامہ علی ناصر حسینی صاحب پڑھیں گے اور پھر علی باصل بھی صاحب پڑھیں گے آسف گندر صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے انشاءاللہ یہ بھی ساڑھے تین بجے میمبر پہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے زمانے کو سمجھانا ہے کہ ڈرتے وہ ہیں جن کے امام مار جائیں ہوئے ہوئے غور ہے جناب بھائی یعنی چھوٹا بچہ جب گندی جگہ پہ ہاتھ ڈالے اور ماں اس کے ہاتھ کو صاف کرے بچہ پھر ڈالے پھر ماں بچے کو زبردستی مارتی ہے جب مارتی ہے نا اب بچہ گندی نالی میں ہاتھ نہیں ڈالتا وہ لوگی ہو گیا جے اسے پتا کہ جب گندہ کام کرے تو مار پڑتی ہے یعنی مار سے وہ ڈرتے جس کا کام گندہ ہو غور نہیں فرما رہے جنابے والا مار سے وہ ڈرتے جس کا کام گندہ ہو ہمیں مارا گیا ہم نے علی کو نہیں چھوڑا ہم نے جنازے اٹھائے ہم نے علی کو نہیں چھوڑا ہم نے جھیلیں کٹی ہم نے علی کو نہیں چھوڑا زمانہ کمیں ختم کرنا چاہتا تھا ہم بڑھتے چلے گے زمانے نے کم کرنا چاہتا ہم بڑھتے 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 چلے گے وجہ صرف یہ کہ لوگوں کا امام تھا ہمارا امام ہے تہتر فرقہ کہتے ہیں آؤ نماز یعنی مسجد کی طرف تہتر فرقہ بلاتے ہیں مجلس سے بہتر فرقہ روکتے ہیں مجلس میں آنے سے بہتر فرقہ روکتے ہیں مسجد میں تہتر بلاتے ہیں اور مجلس پر آنے سے کیسے کیسے روکتے ہیں وہ آپ کوئی پتے ہیں سب سے بڑا ہتھیار بھی نہیں جانا مجلس میں جائیں تو نکاہ ٹوٹ جاتے ہیں قضی رامنا میرا جملہ سنو کے سارے بندے اکوبری دات کے دعا دے شڑو یار یہ تو آپ نے کئی کروڑوں مرتبہ سنیا کہ مجلس میں جائیں تو نکاہ ٹوٹ جاتا ہے کبھی آپ نے یہ بھی سنیا کہ جو بندہ گانے سنی اس کا نکاہ ٹوٹ جاتا ہے گانے اڈیا کے سن لو پھر بھی نکاہ پکایا گانے پاکستان کے سن لو پھر بھی نکاہ پکایا بندے کہتے ہیں تو سعودی عرب والا اسلام ہونا چاہیے آپ بھی تو وہاں پہ تو قابے میں بتا رہی بندے گیا کیا گانے بھی بچا رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے نا تو یہ بندے کہتے ہیں جی مائلس میں جائیں تو نکاہ ٹوٹ جاتا ہے تو بندے اس ڈر سے مائلس میں بچارے نہیں آتے بھی مر پیٹ گئے بندہ ہی کوئی ویاہ کر دے وہ ہو رہا ہے آج ہے اور وہ مائلس میں جانے سوٹ جائے بندے کہتے ہیں جا کے کی کرنا ہے گر نکاہ ہی ٹوٹ جاتا ہے نہیں بھولو کہتے ہیں مجھے دکھ ہوگا رب اکبر کی قسم ہے اگر یہ مجلس والا حسین کربلا نہ جاتا تو آج کسی کا بھی نکاہ نہ ہوتا مالک ترکیس جب بھولا میں اپنے پیغام کیا پھر سوچنا ہی آ رہا ہے اے تھوڑی زحمت فرمائیں اور مائلس آپ کا مائلس میں بہتر روکتے ہیں مسجد میں تہتر بولو ہے کوری کٹھے ہو بلاتے ہیں جہاں سب بلاتے ہیں بخان صفحے حالی ہیں تو سانگا اور نہیں فرمایا جہاں سب بلارے ہیں بخان صفحے سارے اندھا یہ حالے ہیں جا کے سارے جیک کر لو جاریے مزیدہ جیک کر لو جہاں تہتر بلا رہے ہیں بھے آؤ بخان صفحے حالی ہیں جہاں پہ بہتر روک رہے ہیں بخان بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی بولو گی ہو گیا یار چھوٹی بڑی مائلس جہاں بھی ہے جہاں روکتے ہیں بخان بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی جہاں بلاتے ہیں بخان بندہ جاتا رہی فلسفہ کیا بجا کیا ہے بولو گے مجھے دکھ ہوگا نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے حسین کا ذکر کروانا اس کی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں بڑی جلدی جملہ کہہ دیتا ہوں اللہ اور حسین کا باتہ ہوئے اللہ کہتا ہے فاسکرونی فاسکرونی تم میرا ذکر کرو بولو میں تمہارا ذکر کروں گا اب مولوی کا وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کہتا ہے تم میرا کرو میں تمہارا کروں گا مجھے نہیں پتا کس نے اللہ کا کیا کس نے نہیں کیا لیکن علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا ہے کلمہ حق برے کے سہرہ بے خون خودش نویز حسین تونے ریت پہ خون کے ساتھ اس کا کلمہ لکھا ہے ہوئے ہوئے تھک گیرد وڑی اپنی مرضی جنابے والا پڑے لکھے اخباب بیٹھے باباہ دی تحریر کی دو تین قسمیں ہوتی ہیں سب سے کمزور تحریر وہ جو ریت پہ لکھی جائے سب سے مضبوط وہ جو تختی پتھر پہ پینٹ کے ساتھ لکھی جائے آئے آئے گھوڑ ہے جی پیڑے دو پیڑا پینٹ لے کے بلکھیے تو دو چار دن دس دن مہینہ نکال جاتے ہیں ریت پہ اچھے اچھا پیٹھ بھی لیں لیکھ کے ادھر تحریر ختم ریت جذب کر جاتی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے اس کی توحید کا کلمہ پتھر پہ نہیں لکھا آئے 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 اس کی توحید کا لا الہ الا اللہ تو نے تختی پہ نہیں لکھا لکھا ریت سے لکھا ہون سے ہون نہیں بولو کہ پھر کیا علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا نا ممکن نہیں حشر تک مٹ سکے ذکر تحید کیوں لا الہ کے حرفتہ زامن حسین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بندے ممبر پہ دادوں کے لیے آتے ہیں میں مالک کے مشن کی تبلیغ کے لیے آتا ہوں جتنی ساسے ہیں بادشاہ سے تبلیغ کے لیے مانگی ہیں مالک تیرے حسین کے مشن کی تبلیغ کر سے تو علامہ اقبال کو کہنا پڑ گیا ہے کہ لا الہ کے حرف کا زامن حسین ہے چوری صاحب بیٹھے ہیں بابا میر شاہدی بیٹھے ہیں میرے بھائی آصف اللہ بھی پیچھے تشریف فرما ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ بڑا چھوٹے کا زامن ہوتا ہے بولو یار بھی ہو بھیادے ایم این اے اپنے کونسلر کا زامن وزیرِ اللہ اپنے ان پی اے کا زامن وزیرِ آسم ایم این اے کا زامن بڑا چھوٹے کا زامن ہوتا ہے اللہ بڑا ہے حسین چھوٹے اوہے ہوئے گوھر ہے اجناب دعیہ نہیں اللہ مسجود حسین ساجد اللہ معبود حسین عابد اللہ خالق حسین مخلوق اللہ بڑا حسین چھوٹا ہمیشہ بڑا چھوٹے کا زامن ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیسا چھوٹا ہے جو بڑے کا زامن ہے بتانے یہ کیسا چھوٹا ہے جو بڑے کا زامن ہے جو توہید کی بقا کا زامن بن جائے اس کو حسین کہنے کے اللہ 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 ختم کریے ہواہے ختم نہیں کرنے نہیں چلانے ہواہے بس اٹھو جتنا بار بار چلو اچھو ایک منزلت ہے نتیجہ گفتگو کا مدینہ چاہتا قرآن کو سب مانتے ہیں قرآن آئین کی کتاب ہے قرآن شریعت کی کتاب ہے لا علاقہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین انہوں نے میرے باری کریا جے میں نے وقت نہ کروایا رہے جلدی میرے نہ سفر کریا جے یزید حسین کے لیے خطرہ نہیں تھا سفر نہ تناکیا نہ گروہو میرے بار نہیں کرو یزید حسین کے لیے بولو شیعہ بندہ تھے داد نہ دیتے میں نہ دکانہ نہیں سنیا ورنہ داد تم مجبور دین تو کیوں حسین کے لیے خطرہ اس لیے نہیں حسین کی آل اولاد نسل کے لیے اللہ نے قرآن میں انما یرید اللہ کی آیت بیجی ہے اللہ اکبر حسین سے دور ہے متوجہ جنابے والا یا نہیں یزید خطرہ تھا قرآن کے لیے پڑے لکھیے حباب تشریف فرما ہیں جاؤ جا کر دیکھو بڑے بڑے اہل سنت علماء نے لکھے یزید نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا لاؤ 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 بنی حاشم بالمولک کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن آیا بنو حاشم نے اپنی حکومت کے لیے ایک دھونگر چایا تھا وہ اور ہے جناب دا یعنی وہ منکر قرآن کا تھا وہ منکر شریعت کا تھا ایتھے گفتگو میں رکنی ہے مثال ہی ہے فرض کرو آج جسوس رانج چمران خان دا جلسہ ہوئے ایتھے ایتھے تجیڑا بندہ جسوس رانج رہ کے ادھے جلسے چناب یو پی ٹی آئی دا ہے کیوں جی بھولا ہو گئے ہو گئے یعنی وہ آئے تو جو اس کے آج جلسے میں نائس کے مطلب وہ بی ٹی آئی گا بندہ نے اس کے گھاؤں جلسہ ہے یزید کے مقابلے پر حسین نکلے کاش بندین باتوں کے عادی ہوتے میں پھر توجہ چاہ رہا ہوں جب یزید اور حسین کا ٹکراؤں ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود نہیں تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود بولو نہیں تھے حضرت علی کرم اللہ کو وجہ ہو یا علیہ السلام خود موجود نہیں تھے لیکن بات ہے حضرت ابو بکر خود نہیں تھے ان کا بیٹا عبد الرحمان بن ابو بکر موجود تھا مدینے میں تھا اوکھی جی کہا لے جی تمہربانی فرمالو بیان جی میں دسہیں میں سوچندی راہ دیں یہ مہینے سے بڑھ لیے حضرت عمر خود موجود نہیں تھے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر موجود تھے حضرت عثمان خود موجود نہیں تھے حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عاصم بن عثمان موجود تھے حضرت علی خود موجود نہیں تھے حضرت علی کے بیٹے امام حسین اور باقی بیٹے موجود تھے اے تھو لے کے آخری بندے تک جو بندہ نہیں بولے گا مجھے دکھ ہوگا یار آپ نے سوچا کیوں نہیں پہلے خلیفہ بھی خود نہیں دوسرے بھی خود نہیں تیسرے بھی خود نہیں چوتھے بھی خود نہیں اولاد پہلے کے بھی ہے اولاد دوسرے کی بھی ہے اولاد تیسرے کے بھی ہے اولاد چوتھے کی بھی ہے جزید کے مقابلے پہ کربلا میں حضرت ابو بکر کا بیٹا نہیں آتا یزید کے مقابلے پر کربلا میں حضرت عمر کا بیٹا نہیں آتا یزید کے مقابلے پر کربلا میں حضرت عثمان کا بیٹا نہیں آتا علی کا بیٹا خود بھی جاتا ہے چھے ماہ کا بچہ بھی لے کے جلا جاتا ہے علی کا بیٹا خود بھی جاتا ہے مسطورات لے کے بھی جلا جاتا ہے لڑائی تھی شریعت تھی لڑائی تھی دین کی لڑائی تھی قرآن کی یہ شریعت قرآن کی لڑائی کے لیے نہ پہلے کا بیٹا آیا آئے 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 نہ دوسرے کا بیٹا آیا نہ تیسرے کا بیٹا آیا حسین نے آکے زمانے کو سمجھایا ہے اور اس صحابہ کے بیٹے کو نہ اور بات کہے نبی کی شریعت کا وارث کو نہ اور بات ہے اللہ وارث شریعت حسین وارث شریعت جسوسرہ میں اگر کسی بندے کی زمین پہ قبضہ کیا جائے تو کیس میں بھی رہنچا ہوں آکے لڑنا وہ لوگ کی نہیں لڑنا جڑا وارث ہے خرچہ وارث کیس وارث کیونکہ وہ اس کی وراثت ہے دوکھ نہیں حسد نہیں بغض نہیں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر صحابہ کے بیٹے بھی کربلا جاتے ہیں ان کا بھی جلسہ ہوتا جی جی اگر صحابہ کی اولادیں بھی کربلا جاتے ہیں عزید سے لڑتیں تو ان کا بھی جلسہ ہوتا اگر صحابہ کی بیٹیاں بھی شام کے بزار میں جاتی ہیں لوگوں کے بیٹے بستروں پہ سو رہے تھے حسین حسین ساڑھے تین برس کی سکینہ لے کے مدینے سے چل پڑا عجرح مالک قبول فرمائے کہنا آسان ہے شیعر ہوتی ہیں بندہ کسی کے بیٹے کو تماشا مارے شام کو گاؤں کے بزرگ کٹھے ہو کر کہتے ہیں یار بچوں نے کٹھے کھیلنے راضی نہ مکر لو بچی ہیں کٹھے کھیلتی ہیں بیٹے کو تماشا مارے تو راضی نہ مان پیرمیر شاہری ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی برے بزار میں کسی کی بیٹی کو تماشا مارے مرحبا 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 اگر کسی کی بیٹی گلی سے گزر رہی ہے کوئی بندہ اس کی چادر کو ہاتھ ڈالے بندہ غریب سے غریب کیوں نہ اور بھائی کیسے اب یہ کہتے ہیں مر جاؤں گا میری غیرت کا سوال آگیا ہے بولو کسی کی بیٹی کو تماشا مارے بندہ راضی نامے کے لیے آئے تو شریف لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں بیٹیاں تو سب کی سنجی ہوتی ہیں اور ہم شیعہ روتی اس لیے ہیں کہ بیٹی کو تماشا لگے تو لوگ راضی نامے کی میفل میں نہیں آتے یہ جو کربلا سے لے کے شام تک چودہ سو میل کا سفر ہے نا ہم سے پوچھ کھم کیوں روتے ہیں شمر کا جب تیل کرتا تھا بی بی سکینہ کی ظرفوں میں ہاتھ ڈال گے زور سے میری مخدومہ کو تماشا مارتا تھا اور بی بی رو کر کہتی تھی چاچا غازی شمر نے مجھے پھر تماشے مارے مرحبا 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 عجروں کو ماللہ عجروں کو ماللہ مالک آپ کا قبض خطل جی مالک آپ کا قبول فرمائے مڑے کریم ہیں یہ لجپال ہیں بابا جی آج میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب علی کی لجپال بیٹی شام آئی ہے نا سید بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں دعا کرو کہ اللہ کرے شام کی پبندیاں حتم ہو جائیں اکٹھے ہوگے سارے مسلمان علی کی بیٹی کا روزہ ڈھانے کے لیے پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ علی کی نسل سے دشمنی کیا ہے علی کی زوجہ کا روزہ بنانے نہیں دیتے علی کی بیٹی کا روزہ رہنے نہیں دیتے حضر و قمل اللہ جب میری معظم آئیں گے نا شام سات لاکھ پانٹ سے سات لاکھ تک کی روایت میں نے محقق بندے کی کتاب میں پڑھی ہے وہ کہتے ہیں پانٹ سے سات لاکھ کا مجمع تھا اب جانتے ہیں جہاں رشت حجوم زیادہ ہو وہاں کچھ سوالی بغیر مانگیں بن بلائے آ جاتے ہیں جہاں سات لاکھ کا حجوم تھا نا میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا جہاں ہر بندہ پتھر مار کے کہہ رہا تھا نا علی سے بدلہ لے لو مرحبا مرحبا بندے یہی کہہ رہے تھے کہ علی سے بدلہ لے لو اوہد کا بدلہ لو بدر کا بدلہ لو اوہنہین کا بدلہ لو وخان ایک نبینہ سائل فقیر شام کے دربازار میں آیا اور آ کر کہتا ہے شام والو ہے کوئی اس خجوم میں جو مجھے مدینے والے علی کے نام کا صدقہ دے مجلس مکمل ہوگی دو منٹ کے بعد ممبر باک میں چھوڑنے لگوں جولیاں پھر آکے بیٹھ رہے ہیں جس کی ماں دربار سے خالی آئی ہے نا وہ معظمہ آپ کو خالی نہیں بیٹھے گی اپنی اپنی جھولیاں بٹھا کے دعائیں مانگنی ہیں آ کر کہتا ہے شام والو ہے کوئی بندہ جو مدینے والے علی کے نام کا صدقہ دے مدینے والے علی کا نام آنا تھا جکہاں علی کی بیٹی ننگے اونٹ کی پوشت پہ بیٹھی تھی نا میری معظمہ تھوڑا سا سر نیچے کر کے رو کے فرماتے ہیں سجاد یہ میرے بابے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے سجاد یہ میرا مہمان لگتا ہے ہاں پھوپی اممہ یہ میرے بابے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے پی بی کہتی ہے سجاد جا پھر نا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے زیادہ جلدی کیسے کروں میری ناکہ کے قدموں کے نیچے بٹھا سید ساجدین یہ بندہ اندہ تھا نا اس کا ہاتھ پکڑ کے جکہ میری معظمہ اونٹ کی پوشت پہ بیٹھی تھی نا سجادہ نے اس کے دونوں ہاتھ اونٹ کے قدموں پہ رکھا کے مالک فرماتے ہیں جب اونٹ قدم اٹھائے جو ملے اپنی گود میں ڈال لینا عجرح کمل اللہ جب پندرہ آزانوں کے بعد اونٹ نے قدم اٹھایا ہے نا اونٹ کا قدم اٹھا اس اندہ فقیر نے اپنی گود میں سونے کی ڈلیاں ڈالی علامہ کہتے ہیں سونے کی ڈلیاں ڈالی سونے کی ڈلیاں ڈال کے ان کو چھنکا کہتے ہیں ہاں لگتا تو کچھ سونا جیسے ہے اٹھ کے کہتا ہے علی کے نام کا صدقہ دینے والا اور مدینے والا علی پاس صدقہ نہیں آنکھیں بھی دیتا تھا حیرات بھی دیتا تھا سید سجاد فرماتے ہیں پھر دیر نہ کر یہ کی ڈلیاں اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا سیزادہ ڈلیاں لگانے کی دیر تھی جب آنکھیں مل گئی اب حق بنتا تھا نا اپنے وطن پہ جلا جاتا جا کے اپنا گزارہ کرتا جب آنکھیں ملی ہیں نا بولا سجاد کے پاس آ کر ہاتھ باندھ کر کہتے کہتی مشافر مہاری تُو کو مظلوم لگتا ہے تُو کسی اچھے گھرندان کا لگتا ہے ایک میربانی کر مجھے اس برے بزار میں کوئی تاجر بتا جو یہ سونا حرید لے آئے میرے اللہ سید سجاد فرماتے ہیں نہ بیچ جا تیری نسلیں کھائیں ختم نہیں ہوگا کہتا ہے جب اتنا عحسان کی ہے ایک میربانی کر یہ سونے کا کوئی تاجر بتا مالک فرماتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتا کیوں بیچنا چاہتا ہے کہتے تیری مظلومی کی قسم ہے اپنے لیے نہیں یہ جیس بی بی نے کرم کیا ہے نا اس بی بی کا سر ننگا ہے سید سجاد رو کے فرماتے ہیں اب اوپر سر نہ اٹھانا اب اوپر نظر نہ کرنا یہ جیس علی کا صدقہ مانگ رہا تھا اسی کی بیٹی زینب شام آگئی ہے ازادار و شام کا نام آنا تھا اور رو کر کہتا اگر یہ زینب ہے پھر غازی کدھر گیا بس یا علم